بسم اللہ الرحمن دوستو کیسے ہیں جی امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے جی آج ہم آپ کو یہاں پہ جو دکھانے جا رہے ہیں یہ ہمارے ڈی بیز کے جو کام تھا اس کا گلینڈ کا اور اس کے جو ہم نے لگائے تھے لیکس سے پہلے بھی کچھ کام ورکنگ میں تھا تو اس ٹیم میں ہم نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی اور یہ آپ کو بتاتے ہیں جی یہ جو ہماری کیبل لگی ہوئی ہے یہ لگی ہے جی کیبل اس کے ساتھ میں بائی مٹالی بائی مٹالی باہر لگے ہوئے ہیں اور یہ نائنٹی فائیو کے لگ ہیں یہ اس کا نیوٹل کا ہے اور اس کے بعد میں یہ ییلو اس کا بلو ہے اس کے اندر بھی یہ لگ چکا ہے اندر اس کو لگ لگا کے اس کو ٹائٹ کر دی ہے پہلی ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا پھر سیکنڈ اس کی یہ ییلو ہے اور ریڈ یہ ہے تھوڑا سا ہم اس میں ڈسٹنس رکھنا ہوتا ہے کیونکہ وائر جب یہ کیبل لگتی ہے تو تھوڑا اس کو آگے پیچھے کر کے اسی طرح بینٹ بنا کے اس کو لگانا ہے نہ کہ اس کو سیدھا ایسے کھڑا کر دیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹیچ ہوگی تو اس کو ٹیچ نہیں کرنا ہوتا ہے ابھی اس کا جو مین کیبل یہ ارت ہے یہ بائر میٹر کیبنٹ میں گیا ہے یہ اس کیبل کے ساتھ نیچے سے آیا ہے اس گلینڈ باکس میں تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے یہ پورا پروسیس اس کو اپن کر کے جیسے ہی اس ارتھنگ کا کام چلتے تو اس میں تو دوسرا میں نے اس میں بتایا تھا یہ فیوز ہیں اس کے بعد یہ ایم سی بھی ہیں اوپر کی اس کی ڈی بی گرانڈ فلور کی ہے اور یہ ڈی بی سرویس بلاک کی ہے مجلس بلاک کی اس کے بعد یہ فیوچر کا ہے جو پیچھے سرویس بلاک بنے گا اس کے لیے یہ لگا دیا ہے اور اس کے یہ انڈیگیٹر والا بھی پہلے ویڈیو میں آپ پورا پروسیس آپ دیکھ چکے ہیں یہ لگائے تھے اور ابھی یہاں سے اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اصل چیز دکھانے والی ہے کہ بائر میٹر کیبنٹ میں بائی متالک کا پروسیس پہلی ویڈیو میں آپ جو بنائی تھی اس میں میں دکھا رہا تھا ابھی سٹارٹ کیا تھا تو وہ کمپلیٹ پھر نہ کر سکے نابد کو دکھا سکے تو ابھی میں دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح لگ چکی ہیں اور اس میں تقریبن ٹائم بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا 185 کی کی کیبل ہے یہ اس کا لاک ہے اوپر سے یہ میاں سے بھی اس کو اوپن کریں گے اور یہ کھل گیا جی کی ہوتی ہے ساتھ میں یہ والی جسے اوپن کرتا ہے یہ گلاس لگا ہوئے اور گلاس کی سیفٹی کے لیے بھی یہ والا اوپر کا کور اس کا لگا ہوئے تو یہ کور اگر نیچے کر دیں گے تو گلاس کوئی باہر سے کوئی شرارت کرتا ہے بچہ کوئی بھی کوئی چیز تو اب یہ اس کا کور ہم نے نہیں لگا یہ سیفٹی کور یہ جو ہے یہ کور یہاں لگ جائے گا نا ایسے یہ والا تو یہ کور ہو جائے گی یہ جگہ بھائی مٹالک کی تو یہ بعد میں کور لگائیں گے کیونکہ تھوڑا سا کام اس کا باقی ہے تو ابھی یہ آپ دیکھیں جی یہ ہماری 185 کی کیبل آئی تھی دیوہ کی تو یہ اس کو گلینڈ کیا گلینڈ کرنے کے بعد ابھی یہاں سے ہر تھی ہم کریں گے وہ پراسس میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گا اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں تو اس کی یہ بھائی مٹالک ہے یہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا اس میں مکس ہوتا ہے اندر سائیڈ میں اس کے کور ہوتا ہے اور باہر اس کا علمونیم ہوتا ہے علمونیم کور ایسے مکس ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کور نظر آ رہا ہے اور اس اندر کا جس کے اندر یہ کیونکہ علمونیم کی تار آتی ہے یہ کیبل مین کیبل تو اس کے اندر دیکھے یہ پنچنگ ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں دکھایا ہے اس کو تین جگہ سے پنچنگ کیے ون ٹو اینڈ تھری ون ٹو اینڈ تھری دو جگہ سے کریں گے تو وہ بھی چل جاتا ہے لیکن اس لیے ہم دو تین جگہ سے کیے کہ ابجیکشن نہیں رہے گا کسی کا دیوہ والوں کا تو یہ اس کے اندر کر کے یہ ٹین ایم ایم کے یہ جو بولٹ ہے اس کے نٹ بولٹ وہ کر دیئے پیچھ میں یہ سیفٹی کور اس کا ایک آتا ہے یہ پارٹیشن جو اس کی ہوئی یہ تھی یہ بھی ڈال دیئے تاکہ آپس میں یہاں سے کوئی بھی وجہ رہ نہ جائے کہ کیبل آپس میں کوئی ٹیچ ہو بلکل دیکھیں یہ اس سائیڈ میں لوس ہے یہ سائیڈ میں ہے یہ سائیڈ میں ہے تو یہ جب یہ نٹ ٹائٹ کرتے ہیں نا یہ والے جب اس میں پاور آ جائے گی پھر تو آت نہیں لگا سکتا ہے ابھی پاور نہیں آگی یہ والے نٹ یہ یہ فل ٹائٹ ہونے چاہیے سلی سے ٹائٹ کرنے چاہیے تاکہ کل کو یہ اگر لوس ہوں گے تو سپار کر کے تو فائر لگنے کا خطر ہے تو یہ بہت ڈینجر ہے اس لیے اس کو یہ نٹ دوبارہ دو بار تین بار چیک کر لو لیکن اس کو اچھے سے ٹائٹ کر کے اس میں بالکل گیپ نہ ہو یہاں پہ اور اس کو اچھا ٹائٹ کرنا چاہیے یہ ہمارے بھائی مٹالک تھے دی ون ٹو ٹری فور اور یہ ہمارے لگ تھے جو اندر کی کاپر کی وائر لگی ہے نا اس کے ساتھ میں کاپر کے یہ لگ ہے یہ نائنٹی فائیو کے ہے اس کے بعد میں یہاں پہ یہ نائنٹی فائیو کا بلو نائنٹی فائیو کا یلو اور پھر ریڈ یہ اچھے سے ٹائٹ کر کے لیک لگا کے اوپر اس کے یہ جو ہے بھائی مٹالی لگائے تو پھر بلیک کے اوپر بلیک ٹیپ لگا دی پھر اسی طرح یہاں جو لگ گیا تھا بلیک تھا تو بلیک کے اوپر بلیک یہ کیونکہ یہ بس بار ہماری نیوٹل کی ہے تو یہاں ہم نے ابھی مین نیوٹل بھی ایک ٹیگ لگانا ہے اس کے اوپر ہوگا مین نیوٹل یہاں ٹیگ لگے گا اس کا مین دیوہ کیبل اور اس کے بعد ان کے اوپر ارثنگ یہاں پہ ارثنگ کے اوپر ارثنگ کی ٹیگ لگائیں گے اور اندر بھی انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں میں پورا پروسیس دکھاؤں گا تو پھر یہ بلو کا کیا یہ والا فیز اس کے اوپر بھی یہ ساری پنچنگ کرنے کے بعد ٹیپ لگا دی اچھے سے تین تین لیئر اس کی لگائیں ہیں ٹیپ کی یہاں کوئی ہاتھ بغیرہ لگاتا تو نہیں ہے کیونکہ یہاں کسی عام بندے نے اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے یہ دیوہ کا الیکٹرسٹی والوں کا کام ہے کہ اس کو کبھی بھی وہ بند کریں گے تو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کبھی بھی آپ کو پرابلم ہے تو اندر مین ڈی بی میں ایم ڈی بی میں ہوگا تو یہاں پہ آپ کا کام ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو میٹر کے ایمنٹ ہوتا ہے نا یہ گھر والے کے کسی بات میں آپ ٹچ نہیں کر سکتے دیوہ والے چاہے تو یہ لاک انہوں نے اسی لیے لگوایا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو وہ لاک کر کے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ سمجھو کہ یہ دیوہ والوں کی ہے یہاں تک انہوں نے کیبل ڈالی یہ ایم ڈی بی وغیرہ ہم نے بنائی ہے اور اس کے بعد کبھی اس کا فیوز اڑ جائے تو وہ لوگ آتے ہیں کھول کے یہاں سے فیوز اس کے یہ سپیر فیوز یہ یہ اس کے فیوز ہیں اس کے اندر لگے ہوئے تو یہ اگر ان میں سے کوئی خراب ہو جائے تو یہ سپیر فیوز کا بوکس یہ رکھا ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر یہ پیس یہ چگر گئے ہیں گے تو یہ والا یہ لازم انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے اس کے اندر ہی رکھ دیتے ہیں تاکہ بعد میں جب اسپیکشن ہوگی نا تو وہ آ کے چیک کرتے ہیں یہ یہ چیزیں یہ تو اس کے ٹیگ کی تھی تو ہم فالتو ہے تو اسی میں رکھ دیں گے تو یہ لازم اس کے اگر فیوز نہیں ہوں گے اس بوکس میں یہ والے میں تو وہ ریجیکٹ کر جائیں گے یہ کمنٹ ہے تو اس کے بعد میں اس کے اندر یہ ہمارا لگا بھائی یہ ایم ڈی بی کا یہ ٹیگ یہ بھی اب نکالیں گے یہ والا اور یہ باہر میٹر کیبنٹ کا سوری وہ لگا دیں گے تو اس کا یہ پروسس ہے الحمدللہ ہمارا جو ایم ڈی بی کا ہے وہ ہو چکا ہے کمپلیٹ اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ایم سی جو لگی ہو جنس کی یہ والا مین اس کا یہ بریک ہے اس کا یہاں پہ کر کے تو اس کو یہاں لاک کر دیتے ہیں کیسے کوئی اوپر اٹھانا سکے اور اگر آپ اس کو اس کو آف کر دیں گے یہاں آنا ہے آنا ہو گیا تو اس کو کر دیں گے تاکہ نیچے کی طرف آف نہ کرے اور اگر یہ آف کریں گے تو پھر بھی ایسے نیچے کی طرف تو یہ کر دیں گے تو یہ آم اوپر ایسے نہیں ہو گئے یہاں لاک لگا سکتے ہیں یہاں لاک کی بنی ویچھے کا یہ بھی دیوہ والے کر سکتے ہیں کہ وہ بعض اوقات یہاں آف کر کے اور لاکھ لگا کے چلے جاتے ہیں وہ اب کھولیں کھول نہیں سکتے تاکہ اگر انہوں نے ڈسکنیکٹ کرنا ہے یہ کسی وجہ سے تو یہ پورا پروسس ابھی ریڈی میٹر کے لیے یہاں پہ آکے میٹر لگے گا انشاءاللہ جب وہ لگے گا وہ بھی میں ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا یہاں پہ سیٹیز لگیں گے اس کی یہاں پہ یہ بس بار بیچ کی میں ہمیں کھولنی پڑیں گے اس ہمیں یہ وہاں یہ والے نیٹ بورٹ کھول کے اس میں سیٹی نیٹ بورٹ نہیں کھولنے پڑتے ایسی وہ سیٹی لگ جاتی ہے سوری اس کے اوپر ہی جب جب لگے گی نا تو میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ کس طرح لگتی ہیں یا کھولنے پڑیں گے کیونکہ بھی کافی ٹائم ہوگے مجھے بھی دین میں نہیں رہا تو نیکسٹ انشاءاللہ جس دن یہ پرسس سیٹی کا ہوگا اور یہ میٹر کا ہوگا سی میئے کی دن ہوگا تو پھر میں آپ سے شیئر کروں گا تو یہ ہمارا ابھی ریڈی ہے یہاں پہ بھی ہم نے یہ تھوڑا سا فلیکسیبل اس کا کیبل کا ایسے بیچ میں پسا دیئے تاکہ یہ کیبل ریڈ جیلو کے ساتھ ٹچ نہ ہو بیلو کسی کے ساتھ ٹچ نہ ہو بلیک نہ ٹچ یہ لیدہ لیدہ اچھا ہی ہوتی ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ الاغ ہے یہ الاغ ہے یہ الاغ ہے تو یہ ہے ہمارا ابھی ارثنگ کا پروسس انشاءاللہ اس ڈی بی کے اندر ہوگا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے لوپ ہوگی یہاں یہاں سے لوپ ہوگی یہاں پھر یہاں ہوگی تو یہاں ڈور میں ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی سامان آیا ہوا ہے سائیڈ میں تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تو دعا میں یاد رکھئے گا یہ میں نے کہا آپ سے ایکسپلین کیا جائے جو ہم نے اس کا ایم ڈی بی کا کام اس کا میٹر کابنٹ کا کیا ہے اس کا جو بائی ٹیلیک لگائے ہیں اور گلینڈ اس کا کیا تھا 185 گیا تو الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو گیا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا جی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لئے اتنی تھا اللہ حافظ